جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھ نہ لیا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب عذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الٹ جاتا ہے رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوپنے والی ہے اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ بھی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی بہچان ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے جہاں انسان کے صبر اور شکر کی آزمائش ہوتی ہے جہاں کسی کو بے تہاشا دے کر آزمائی جاتا ہے تو وہاں کسی سے لے کر بھی آزمائی جاتا ہے باقیات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا ہر چیز میں ایک مسلحت ایک وجہ پوشیدہ ہوتی ہے تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو پھر تمہیں کھینچ کر لے جایا جاتا ہے تم یوں تو اللہ سے جواب مانگتے ہو اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو دسلیم نہیں کر پاتے تو اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے تمہارے ظرف کو آزماتا ہے اگر آزمائش بڑی ہے تو تمہارا صلح بھی بڑا ہوگا یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی وہ تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے لیے سامان کر رہا ہے اس نے ہر تکلیف کے آنے اور اس کے واپس پلٹنے کا ایک وقت مکرر کیا ہوتا ہے اسی لیے نہ تو ہماری جنگ بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے اسی لیے صبر سے رب پر توقل کرتے ہوئے ہر وقت ہر لوحہ ازاد سے مدد طلب کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوں کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ہی ٹھیک ہو سکتی ہے جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں انسان کو جو چیز خود سے پیاری ہوتی ہے وہی آزمائش بن جاتی ہے آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں زد چھوڑ دیتے ہیں اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ وہی چیز بہترین کر کے ہمیں لوٹا دیتا ہے جب فیصلے عشق سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں تو ناکام ہو جاتی ہیں جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں موجزہ بن جاتی ہیں آزمائش میں اللہ عذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی ہی وہ دور ہو جائے گی صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتے ہیں اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی ہوں آزمائش نہیں رہتی وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی ایک ماہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ ستر کا مطلب لا تعداد ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں آپ کی مشکلات کا مقصد آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بنانا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے کبھی نہ کبھی ہم ضرور آزمائی جائیں گے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم انہیں بغیر آزمائی ہوئے چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو اللہ نے اپنے انبیاء کو اور ان سب لوگوں کو آزمائی ہے جو اس کے سب سے زیادہ محبوب تھے اور وہ پریشانیاں جو کچھ دیر کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی آپ کو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیتی ہیں جہاں آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان مشکلات سے اکیلے گزر رہے ہیں اور اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا عجل بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں درد کم ہو جاتے ہیں سکون دے دیا جاتا ہے رنجشیں مٹ جاتی ہیں مگر ایک خاص وقت پر جب وہ اللہ چاہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ تمہاری تڑک کو جانتا ہے تمہیں سمجھتا ہے بس وہ تمہیں آسماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کرو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھا جائے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی واقعے کے روح نما ہونے پر شکوا نہیں کرتا صرف تسلیم کرتا ہے مصیبت کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے بہترین سبر تو وہی ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے بس اپنے رب سے رب کی بات کی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر سبر کرنے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین